آج سترہ نومبر ہے سال کا تین سو اکیسوں دن اور اس برس کے ختم ہونے میں چوالیس دن باقی ہیں یا اللہ تیرا شکر کہ تُو نے آج کا دن دکھایا اندھیری راست سے روشن صبح کو نکالا اور مولا کریم ہمیں آج سارا دن گناہوں سے محفوظ فرمانا ہے سترہ نومبر انیس سو بائیس کو سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ محمد سادیس المعروف محمد سکس کو معذول کر کے اٹلی میں جلاوطن کر دیا گیا محمد سکس چودہ جنوری اٹھارہ سو اکسٹھ کو استنبول میں پیدا ہوئے سولہ مئی انیس سو چھبیس کو اٹلی میں وفات پائی انیس سو اٹھارہ سے انیس سو بائیس تک عثمانی سلطنت کے خلیفہ رہے پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے سلطنت عثمانیہ اور حکومت ترک کا بزور شمشیر خاتمہ کر دیا اور آخری خلیفہ کو مجبوراں ترک کی چھوڑ کر اٹلی جانا پڑا سترہ نومبر انیس سو تیتیس کو امریکہ نے روس کو تسلیم کیا روس میں انیس سو سترہ میں جو انقلاب آیا تھا اس کی نتیجے میں وہاں شہن شاہیت خاتمہ ہو گیا تھا انیس سو بائیس میں کیمنسٹ پارٹی برسرے اقتدار آئی جس نے انیس سو اکانوے تک حکومت کی سترہ نومبر انیس سو تیتیس کو امریکہ نے کیمنسٹ پارٹی کی حکومت کو تسلیم کیا سویت یونین ایک سپر پارک کے طور پر سامنے آئی لیکن آخرے کار انیس سو اکانوے میں اس کے حصے بخرے ہو گئے اور سویت یونین کا زوال سامنے آیا جس کے پیچھے امریکہ نے ایک اہم کردار ادا کیا سترہ نومبر انیس سو چھے سوئیچیو ہونڈا کی پیدائش کا دن نام سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس شخص کا نام ہونڈا ہو اس نے کیا کیا ہوگا ہونڈا یا سیرچیو ہونڈا جو تھا جاپانی شخص جسے آٹو موبیل میں بڑا نام پیدا کیا اس کا والد جو تھا گیچی ایک لوہار تھا اور سائیکلوں کی مرمبت کا کام کرتا تھا مسٹر ہونڈا اپنے باپ کی دکان پر مددگار کے طور پر کام کرتا تھا اور اس کی والدہ دھاگہ کاتنے کا کام کرتی تھی پندرہ سال کی عمر میں مسٹر ہونڈا اپنا گھر چھوڑ کر ٹوکیو چلے گئے کوئی تعلیم نہیں تھی یعنی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی جو گھر میں تھوڑا بہت پڑا تھا یا اپنے باپ سے سیکھا وہی اس کی ٹوٹل اساسہ تھا وہاں ٹوکیو میں انہوں نے ایک ورکشاپ میں چھوٹے کے طور پر کام کرنے شروع کیا جس طرح ہمارے ہاں ورکشاپ میں چھوٹے ہوتے ہیں اسی طرح سے ہونڈا نے بھی ایک اسسسٹنٹ یا چھوٹے کے طور پر کام شروع کیا بائیس سال کی عمر میں واپس اپنے گھار آیا اور اس نے اپنی ورکشاپ بنائی انیس سو سنتیس میں اس نے چھوٹے انجنوں کے لیے پسٹن بنانے کا کام شروع کیا جو بعد میں موٹر سائیکلوں کے انجن کے طور پر کام آتے تھے اور موٹر سائیکلوں کے انجن بنانے شروع کیا انیس سو اٹھالیس میں اس نے ہونڈا موٹر سائیکل کمپنی کی بنیاد رکھی اس کا خود وہ پریزیڈنٹ تھا اور ہونڈا موٹر سائیکل کو دنیا کی بہترین موٹر سائیکل بنا دیا ہونڈا نے انیس سو اکانوے میں انتقال کیا لیکن اس کی جد و جہود اور کامیابی کی مثالیں ہونڈا موٹر سائیکل اور ہونڈا کار کے نام سے ہمیشہ زندہ رہیں گی آج سترہ نومبر مسٹر ہونڈا کی پدیش کا دن سترہ نومبر انیس سو چھے سترہ نومبر انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ڈے کے طور پر منائے جاتا ہے یہ دن ہر سال سترہ نومبر کو منائے جاتا ہے یہ انیس سو انتالیس کے ایک واقعے کی یاد میں منایا جاتا ہے جب یونیورسٹی آف پریگ چیکو سلواکیا میں طلبہ کے مظاہرے کے دوران نو طلبہ ہلاک ہو گئے تھے اور کوئی بارہ سو طلبہ کو کنسنٹریٹ کیمپ بھیج دیا گیا تھا سترہ نومبر کو پہلی مرتبہ انیس سو اکتالیس میں لندن میں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کومسل نے اس دن کو منانے کا اعلان کیا میں نے اوہرال جتنی تلاش کی مجھے ذاتی طور پر یہ لگا کہ یہ دن کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہے اس کی وجہ غالباً کیمنسٹ بلوک خاتمہ اور خاص طور پر چیک حکومت کے دنیا میں اثرات نہ ہونے کی وجہ سے یہ میری ذاتی رائے ہے اس دن کو اتنی اہمیت حاصل نہیں اور شاید ہی کسی ملک میں اس کو باقاعدہ منایا جاتا ہوں تھوڑی بہت تقریبات شاید سٹورنٹس یونین جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹورنٹس یونین وہ کوئی کرتی ہوگی لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر سال کسی دن ضروری نہیں کہ سترہ نومبر کو منایا جائے کسی بھی دن کو تیہ کرنا چاہیے اور طلبہ کا دن منایا جانا چاہیے اور اس دن کی روشنی میں ملک میں طلبہ کی اہمیت ان کے کردار اور مستقبل کے حوالے سے بات کی جانی چاہیے طلبہ اور اساتحظہ کے تعلق پر بات ہونی چاہیے کتنا اثر انداز ہو سکتے ہیں اس پر بات کی جانی چاہیے کاش پاکستان میں طلبہ کا بھی کوئی دن منایا جائے آج